اللہ نے قرآن کے اندر فرمائے وَمِنَ النَّاسَ مِيَتَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ عَنْدَادَ يُحِبُّنَ هُمْكَ حُبِّ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ کا شریک بناتے ہیں اور پھر اس شریک سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے مشرقین مکہ کی غلطی کیا تھی کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے نہیں مانتے تھے ارے تو عبداللہ نام کیوں رکھا عبداللہ نام تھا نا اسلام سے پہلے بھی تو عبداللہ کا نام چلتا تھا نا اللہ کا بندہ اللہ کو وہ ایک مانتے تھے مکہ والے یاد رکھ لیں آپ لوگ مشرقین مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے تواف کرتے تھے عمرہ کرتے تھے حج کرتے تھے قربانی کرتے تھے سب کرتے تھے جرم کیا تھا تین سو ساٹھ بزرگوں کی تصویر لگا رکھی تھی خانے قابل اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے تھے اتنی زبردست کرتے تھے کہ اتنی محبت اللہ سے نہیں کرتے تھے دبلہ پتلہ جانور اللہ کے لیے موٹا پلا ہوا جانور ان کے لیے میں شاہ پورے میں تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک جاہل جو ابھی ابھی مارکٹ میں آیا ہے جس کا نام تو انٹرنیٹ پہ شیخ عظیم الدین رزوی اپنے آپ کو بتا رہا ہے اور اس نے کہا کہ میں دو ہزار نو تک سننی تھا اس کے بعد اللہ نے اسے گمراہ کر دیا کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو گیا اور جب اللہ کی یاد اور ولیوں کا جو گستاخ ہوتا ہے نبیوں کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس گستاخی کرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی ایمان اس کا صلب کر لیتا ہے کیونکہ قرآن حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ولیوں سے دشمنی کی اللہ تعالی اس سے اعلان جنگ کرتا ہے اب یہ ترہ ترہ کے الزامات اہل سنت والجماعت پر لگا رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ حضرت غزور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ ان کی شان میں انہوں نے گستاخی کی اور وہ آیت کریمہ یہ پڑھ رہا ہے سور بقرہ آیت نمبر 165 اس کا معنی یہ ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے ہیں اس کا معنی تو صاف طور پر ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے ہیں اور ان سے خدا کسی محبت کرتے ہیں اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے یہ کیا ہے سنی حضرات اولیاء اللہ کو خدا کا شریک بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی الزامات تراشی ہے دراصل ہم اللہ تبارک و تعالی کو آج تک نہ کبھی کسی غیر خدا کو خدا کا شریک بنائے ہم کسی معاملے بنائیں ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں وہ اس طریقے سے مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا نبی بنا کر بھیجا اور اس نبی اور رسول کو اللہ تعالی نے اپنی طاقت و قوت اپنی قدرت سے جو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے نبی کو بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے بعد جب اولیاء اکرام کو اللہ تعالی نے جو قوت اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس مرتبے اور قوت کے اعتبار سے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے شریک نہیں ہیں اور جب اللہ کے شریک نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی شرکت یہ شرک اور کفر ہے اور پھر اس آیت کریمہ کو جو کفار و مشرقین کے لیے نازل ہوئی صاحب اگر یہ عالم ہوتا تو اس بات کو بلکل واضح کر دیتا کہ یہ آیت کریمہ کس لیے نازل ہوئی علمہ ابن کسیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان مشرقین کے لیے ہے جو مشرقین اپنے بتوں کو خدا سمجھتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے محبت کیا کرتے تھے ان سے تعلقات رکھتے تھے ان سے لگاؤ رکھتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دیں گے یعنی ان سے وہی تعلقات رکھتے تھے جو تعلقات کے غیر خدا سے رکھنا حرام اور کفر ہے اور کوئی بھی اہل سنت کا نوجوان جو ہے وہ اولیاء اکرام سے ہو یا انبیاء علیہ السلام سے ہو یا بزرگان دین سے ہو یہ کبھی بھی ان کو شریک خدا نہیں مانتا بلکہ خدا کا بندہ مانتا ہے اور جب خدا کا بندہ مانتا ہے تو خدا کے بندے ماننے میں یہ کس قسم کا شرک ہوا شرک تو اسے کہتے ہیں جو غیر کو خدا مانا جائے اس کو شرک کہا جاتا ہے اس نے اس آیت کریمہ کو سمجھا نہیں یہ بہت بڑا جاہل پاخنڈی ہے اس کی باتوں پر لوگ اعتبار نہ کریں اور دراصل بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مشرکی نے مکہ دیکھو مشرکی نے مکہ دیکھو کہ وہ اللہ کو مانتے تو تھے اگر اللہ کو نہیں مانتے تو یہ عبداللہ کیسے نام تھا یہ خلی دوستہ کی ہے حضرت عبداللہ جو ہے یہ موحید تھے حضرت عبد المطلیب جو ہے یہ موحید تھے یعنی اللہ کو مانتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے حضرت عبداللہ کی ایک بات بتا دو کہ کبھی اس نے بطوں کے سامنے جھکے ہیں نہیں کیوں نہیں جھکے ہیں معلوم تھا کہ بتوں کو سامنے جھکنا اور بتوں کے سامنے جھک کر عبادت کرنا یہ شرک و گفر ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا جو نور منتقل ہوگا وہ پاک نسلوں کے ساتھ منتقل ہوگا اور جب پاک نسلوں کے ساتھ منتقل ہوگا تو حضرت عبداللہ ناپاک کام کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ابو جہل ہو اتبا شعبہ ہو ابو لہب ہو ابو لہب کی بیوی ہو یہ تمام کے تمام گفار و مشرقین کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ان کفار و مشرقین کے درمیان جو اللہ کے نبی کو بھیجا کس لیے بھیجا یہی چیز بتانے کے لیے کہ ایک کفار و مشرقین تم جو اس کی عبادت کر رہے ہو یہ عبادت کیا ہے یہ شرک کہلاتی ہے اگر تم کو عبادت کرنا ہے تو وحدہ اللہ شریک کی عبادت کرنا ہے اور ایک ایسی بات بتاؤ کیا عبادت عبادت جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی نبی کی کرتا ہے یا کسی ولی کی کرتا ہے تو یہ کفر ہے اور اہل سنت کا اس پر فتوہ ہے اہل سنت کا کیا ہے اس پر فتوہ ہے محبت الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے اگر محبت شرک ہو ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں کہتے کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے کیوں کہتے کیا صحابے کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین تم سے کم عالم تھے جو صحابے کرام اپنی حاجتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتے تھے اور اپنا عریضہ پیش کرتے تھے کیا تم نے قرآن کو سمجھا نہیں قرآن کہتا ہے اے لوگو اگر تم اپنی آپ پر ظلم کر لو گناہ کر لو تو تم کیا کرو نبی کی بارگاہ میں جاؤ نبی کی بارگاہ میں جا کے نبی کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاوں کو قبول کرے گا مطلب کیا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ محبت کی تو دلیل ہے بزرگان دین سے محبت یہ شرک نہیں ہے اس پاکھنڈی عالم کو سمجھاؤ کوئی کہ محبت شرک نہیں ہوتی عظمت شرک نہیں ہوتی اگر محبت شرک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو انکنتم تحبون اللہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی میری اتبا کرو فاتبعونی میری اتبا کرو تو مطلب یہ ہے کہ نبی کی اتبا نبی کی فرما برداری نبی سے محبت نبی سے تعلقات رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی قربیت کا دلیل ہے اور نبی سے تعلقات رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احب اہل بیت فقد احب بنی ومن احب بنی احب اللہ لہو کہ جس نے مجھ سے محبت کیا میرے اہل بیت سے محبت کیا میرے ولیوں سے محبت کیا تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو غوث عاظم کو اگر یہ غوث کہکے پکاننا محبت کی دلیل ہے نا اور جب محبت کی دلیل ہے تو اس میں شرک و کفر کہا ہوا تم نے شرک کو سمجھا نہیں اگر شرک کو سمجھ لیتے تو شرک فیل افعال الگ ہوتا ہے شرک فیل ذات الگ ہوتا ہے شرک فیل عبادت الگ ہوتی ہے اگر سمجھ لیتے تو پھر اس قسم کی گفتگو وہ جاہلانہ والی نہ کرتے اور لوگوں کو اس قسم سے بھڑکاتے نہیں کوئی بھی انسان بکرے کو جو زبع کرتا ہے تو کیا اس بکرے کے اوپر اگر کسی انسان نے بسمل غوث یعنی غوث کا نام لے کر زبع کیا تو وہ بکرہ حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے یہ اہل سنت کا فتوہ ہے لیکن اگر کوئی شخص بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبع کیا اور اس کا ثواب غوث آزم کو پہنچایا یا نبی کریم کی ذات کو پہنچایا یہ تو یہ آئین قرآن یہ آئین حدیث ہے حضرت ام سعید کا انتقال ہو گیا حضرت سعید نبی کی بارگاہ میں گئے کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے ان کو ثواب کیسے پہنچا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعید تم اپنی والدہ کے لئے کون خود باتو اس کا ثواب حضرت ام سعید کو پہنچا دو تو زبعہ الگ چیز ہے وقت زبعہ وقت زبعہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کا نام لیتا ہو تو وہ حرام وقت زبعہ اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے رہا ہو اور اس کا ثواب کسی کو پہنچاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی بھی بخشش فرما دیا کرتا ہے تم کہہ رہے ہیں قربانی کیا ہے کیا قربانی میں حضرت اسماعیل کا نام لیا جاتا ہے کیا اللہ کا نام لیا جاتا ہے صاف کہیں گے کیا اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ ہے کی نہیں کیونکہ اللہ کے نبی کیوں سے صحابہ نے پوچھا ملعزاہی یا رسول اللہ قربانی کیا ہے نبی کریم نے فرمایا سنت عبیقم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے درمیان بھی ابراہیم یا اسماعیل کا نام لے کر زبع کرے تو وہ بکرہ حرام ہوگا لیکن اگر اللہ کا نام لے کر زبع کرے اور اس کا ثواب پہنچائے تو یہ بکرہ ہمارے لئے جائز ہوگا ایک درود پاک پڑھنا ثواب ہے اگر کوئی شخص یا غوث کہہ رہا ہے تو یا غوث کہنا تو کیا اللہ تبارک و تعالی کہ اندر اتنی قدرت ہے یا نہیں ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو شیک کہتے ہو بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہو اور تمہیں علم نہیں ہے قرآن و حدیث کا کیا کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا علم ہے عبادت کا حقدار وہی ہے ساری محبت کا حقدار یہی ہے لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالی جب ساری کائنات میں تصرف کا قدرت رکھتا ہے ساری کائنات کا مالک وہ ہے تو کیا ایک مالک اپنے محبوب کو کوئی چیز عطا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر نہیں کر سکتا ہے تو گویا کہ اللہ کو مجبور ماننا ہوگا اور اگر کر سکتا ہے تو یہ ماننا ہوگا کہ اللہ نے نبیوں کو بھی عطا کیا ہے ولیوں کو بھی عطا کیا اور جب ماننا ہوگا کہ ولیوں کو بھی عطا کیا نبیوں کو بھی عطا کیا تو اگر کوئی اہل سنت کا نوجوان یہ تصور رکھ کر کہ اللہ کے یہ نیک بندے ہیں اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اجماع اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تصرف کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اگر کوئی انسان ان کو مدد کے لیے پکار دے تو اس میں کون سا شرک ہو گیا کہتے ہو کہ مدد کرنا اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے نصیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مدد کا حقیقی حقدار اللہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جس طرح مدد کا لفظ استعمال کیا نصیر کا لفظ استعمال کیا اسی طریقے سے اللہ نے عام مومن کے لیے بھی نصیر کا لفظ استعمال کیا ولی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اللہ مولانا ہے کی نہیں ہے سب کہے گا مولانا ہے تو پھر تم اپنے آپ کو مولانا کیوں کہہ رہے ہو کہ میں بھی مولانا ہوں یہ شرک کر رہے ہو کی نہیں تو اللہ اپنی ذات از خود مولانا ہے اور تم جو مولانا ہوئے وہ اللہ کی عطا سے ہوئے تو ایسے ہی اللہ نے ان تمام کو اللہ کی قوت عطا فرمائی ہے اور اب ایک چیز یہ ہے کہ تم نے اس میں ایک بات یہ کہی تھی کہ خانہ کعبہ میں جو ہے تین سو ساٹھ بزرگ تھے بزرگ نہیں تھے بتوں کی تصویر تھی وہ اس کی عبادت کرتے تھے اور جب عبادت کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے اس کو نکال دیا اور کہا عبادت نہیں عبادت نہیں میری رسالت کو مانو مجھ سے پیار کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر کہا قَدْ جَاكُم مِن اللَّهِ نُور اور کہیں پر کہا اے محبو آپ کہے دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن میں ایسا بشر ہوں کہ میری طرف وہی آتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ماننا مجھ سے محبت کرنا مجھ سے پیار کرنا لیکن تم میری عبادت نہیں کرنا کیونکہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں تو عبادت الگ چیز ہوتی ہے محبت الگ چیز ہوتی ہے اگر تم ان کو سمجھ لیتے تو اس قسم کی جاہلانہ رسم و رواج کے اعتبار سے یہ ان پر گفتگو نہ کرتے تو لہٰذا مسلمانوں تم اپنے آپ سے توبہ کرو اور اگر تم کو اس پر گفتگو کرنا ہے تو میں منور اشرفی توحید سنٹر ہیدر آباد ڈائریکٹر توحید سنٹر ہیدر آباد کا رہنے والا ہوں یہاں پر میں رہتا ہوں اور الحمدللہ مدرسہ چلاتا ہوں آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو یہ فقیر یہ فقیر اشرفی تم کو مناظرے کا چالنج دیتا ہے اگر تمہیں واقعی اپنے علم پر گھمنڈ ہے اپنے علم پر بالکل نازح ہے تو میں تم سے مناظرے کا چالنج دیتا ہوں تم کسی بھی وقت میرے پاس آ جاؤ میرے مدرسے میں آ جانا یا کہیں اور جگہ رکھنا میں تم کو اس بات پر مناظرے کا چالنج دیتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا شرک ہے یا عین توحید ہے کیا غیر اللہ یا غوث المدد کہہ سکتے ہیں یا نہیں ورنہ اگر تم نے اپنے رواس سے توبہ نہ کیا تو میں آج بھی تم کو مناظرے کا چالنج دے رہا ہوں میرے مناظرہ قبول کرو ورنہ تم اس بات سے توبہ کرو مولا تعالی ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفید تاتا فرمائے السلام